موسیقی ہمیں ماضی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اگر ہم ماضی میں رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے شنزن میں پاک چائنا بزنس فورم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم چہوازشریف نے کہا چائنا کا دورہ کرنا میرے لئے بہت اہمیت کا حامل ہے بزنس کانفرنس میں آئے تمام نمائندوں کو خوش آمدید کہتا ہوں چین کو شاندار بزنس کانفرنس کے انقاط پر مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ شنزن کی ترقی ہمارے لئے مشل راہ ہے دنیا کو چین کی ترقی سے سیکھنا چاہیے وزیراعظم محمد شبازشریف نے شنزن میں چین کی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کمپنی ہواوے کی ہیڈکوارٹر کا دورہ کیا اس موقع پر چینی کمپنی اور وزارٹس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ماں بین فریم وقت مہایدے پر دستخط کیے گئے وزیراعظم شبازشریف کے ہواوے ہیڈکوارٹرز پہنچنے پر ہواوے کمپنی کے چیئرمن لائانگ ہواوے نے پھتنفاق استقبال کیا پاکستانی ملی نقمے بچائے گئے وزیراعظم کو دورہ کردران کمپنی کے حکام کی طرف سے بریفنگ بھی گئی شیئرمن ہواوے نے پاکستان کے مقرف شعبوں میں سلماتاری میں ایک گہری دلچسپی کائز ہر کیا عوام نے ہمیں منڈیٹ دیا اب ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے عوام نفرت کی سیاست کی بجائے مسائل کا حل چاہتے ہیں چیپ منسٹر کو وزیروں کے ساتھ اب تھوڑی سختی کرنا پڑے گی چیمئر پیپرز پارٹی بلاول گھٹو کہتے ہیں الیکشن تو گزر چکے ہیں پیپرز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی اب فوکس کرنا ہوگا کہ محدود مسائل میں مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے اور حقین اسمبلی کا عوام سے رابطہ جاری رہنا چاہیے اور حقین اسمبلی کا عوام کو وقت دینا پڑے گا ہمیں محدود مسائل سے گورنرس کو بہتر کرنا ہوگا بانی پی ٹی آئی کے ایکس ہینڈل سے شیخ مجریب الرحوان سے مطالق پوسٹ کے کیس میں شیمن پی ٹی آئی بریسٹر گوہر اور راو فرسن کو عدالت سے بڑا رلیف مل گیا اسلام واد ہائی کوٹ نے بریسٹر گوہر اور راو فرسن کے خلاف ایف آئی اے کی تعدیبی کارروائی سے روک کیا اور ایف آئی اے کو نوٹس جاری کرتے ہوئے پچیس جون تک جواب طلب کر لیا جسٹس موسن اخترکیانی نے ایف آئی اے طلبی نوٹس کے خلاف حقین حکم جاری کر لیا وفاقی بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ سے بیس فیصد اضافتے کی ابتدائی تجمیز پیش کر دی گئی ذراعہ مزارت خزارہ کے مطابق بیوروکریسی کی مونٹائیزریشن پالیسی میں چالیس ہزار سے ساٹھ ہزار گوپائے اضافے کی تجمیز ہے سوگو اور وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں فرق کو کم کرنے کے لیے ڈسپیریٹی آلاؤنس جاری رکھنے کی بھی تجمیز زیرگار ہے وفاقی وزیر داکلہ اور محسن نقوی اور وفاقی وزیر آورسیز پاکستانی سٹوڈری سالک حسین اٹلی کے وزیر داکلہ میٹو پینڈے دوسی سے ملاقات کی ہے جس میں انسانی سمگلنگ اور پیر کارونی امیگریشن داریک دامات پر بات کی گئی وفاقی وزراء اٹلی کے وزارتے داکلہ پہنچے جہاں تالبی وزارتے داکلہ کے اعلی حکام نے ان کا پرتفاق خیب مقدم کیا وزیر آلہ پجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ عوام محولیات کے تحفظ کے مشن میں ہمارا ساتھ تھے محولیاتی تحفظ تھے عالم دن کے موقع پر اپنے پیغام میں وزیر آلہ پجاب مریم نواز کا کہنا تھا اقوام عالم کو مل کر قدرتی معاول پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر قابو پانا ہوگا سینئر صوبائی وزیر مریم ورنگ سیف نے کہا ہے کہ آج سے صوبہ بھر میں پلاسٹک بیک کے استعمال کو ممنوع کراتے دیا کہ آج سے صرف 75 مائکرون کے بیکس کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی اب آپ پلاسٹک کو استعمال نہیں کرنا اپنی آدات کو تبدیل کرنا ہے پلاسٹک موت ہے نہ یہ تلف ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے پاکستان رویل وز نے ایدو لحظہ پر ٹین سپیشل ٹرین ہی چلانے کا فیصلہ کر لیا ایدو لحظہ پر کراچی سے دو جبکہ ایک اید سپیشل ٹرین کوئٹا سے چلائے جائے گی پہلی اید سپیشل ٹرین چودہ جون کو ساڑھے چھے بجے کراچی سے پیچامر کے لیے روانہ ہوگی دوسری اید سپیشل ٹرین پندرہ جون کو رات ساڑھے نو بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی لاہور کے علاقے مغل پورا میں قربانی کے بکرے چوری کرنے والا گینگ گرفتار کر لیا کہ آمول اس کے مطابق قربانی کے بکرے چوری کرنے والے گینگ کے گرفتار ملزمان میں سرکنہ بلال شاہ اور سلمان شامل ہیں جبکہ مزید دو ساتھوں کی تالاش جاری ہے فولس کا کہنا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے آٹھ لاکھ روپے مالت کے جانور برامت ہوئے ہیں جو نے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سپین، آئن لینڈ اور نوروے کے بعد گیورپی ملک سلووینیا نے بھی فلسطین کو باقاعدہ آزاد ریاست تسلیم کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق سلووینیا کے پارلیمنٹ نے فلسطین کو تسلیم کرنے کی منظوری دے دی نوے رکنی پارلیمنٹ میں سے باون ارکان نے بل کی حمایت کی جبکہ دیگر عراقین فیر حاضر رہے سلووینیا کا کہنا تھا کہ دو ریاستوں کا قیام بھی مشرق کے وسطہ میں امن لاسکتا ہے کامی کرکٹ ٹیم کے آل جاؤنڈر امانت وسیم انجری کے باعث آئی سی ٹی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے پہلے میچ سے باہر ہو گئے کامی ٹیم کے کپتان باور آزم نے تصدیق کی ہے کہ امانت وسیم سائیڈ سٹرین انجری کے باعث پہلا میچ نہیں کھیلیں گے مگر بقیہ میچ اس کے لیے پور امید ہیں کہ وہ ٹیم کے لیے دستیاب ہوں گے کامی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں پہلا میچ امریکہ خلاف 6 جون کو کھیلے گی جبکہ شاہین دوسرے میچ میں روایتی حریب بھارت کیا خلاف میدان میں اتریں گے نیتر بلینٹ سے میٹس و ڈاؤٹ کی امدہ پیٹنگ کی بدولت نیپال کو چھائے ویکٹروں سے شکست دے دی امریکہ کے شہر ڈالس میں کھیلے کے باعث میں نیتر لینڈز نے ٹاس جیت کر پہلے باولنگ کا فیصلہ کیا نیپال کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو چھائے رنز بنا کر آؤٹ ہوگی اور اس کے صرف ٹیم کھلاری ہی ڈبل فگر میں داخل ہو سکے ایشین ٹیم کے گپتان روہد پویڈل نے پینٹیس گلچن جھا نے چودہ اور کرن خطری نے سترہ رنز بنایا بھارت میں لوگ سبا کی پانسو تین تالیس نشستوں پر ہونے والے آمن تخابات کا عمل مکمل ہوئے بولیورڈ علاقارہ کنگڑا رناوت جنہوں نے حال ہی میں سیاست میں قدم رکھا اور بی جے پی پہ شمولے تک تیار کرتے ہوئے پہلی بار الیکشن میں حصہ لیا کنگڑا رناوت ریاستر تھاماشل پردیش میں اپنے ابائی علاقے مندی سے الیکشن میں کھڑی ہوئی اور انہوں نے کانگریس رکن وکر مطادیا سنگھ کو شکست دیکھر کامیابی حاصل کی بولیورڈ کی دریم گرل ہیمہ مانگی لیجنٹری اداکار شتر سنگ زینہ روی کشن بھارتی گلوکار اور اداکار منوش تیواری انڈین ٹی وی سیریز رمائن سے مشہور ہونے والے اداکار اردون گول نے بی جے پی کے ٹکٹ پر میرٹ میں کامیابی حاصل کی اداکار فیروز خان کے دوسرے نکاح کی ویڈیو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی وائرل ویڈیو میں اداکار کی دوسری اہلیا کو قرآن باقی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ویڈیو کے مطابق فیروز خان کا نکاح چند افراد کی موجودکی میں مسجد میں ہوا جبکہ بعد میں انہیں اپنی دلہنیا دعا کے ساتھ دیٹھے ہوئے بھی دکھایا گیا ایک اور ویڈیو بھی منظر عام پر آئے ہے جس میں فیروز خان اور ان کی دوسری اہلیا دعا کو نکاح کے بعد گیک کاٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے سینئر اداکار بہروز سبزواری نے کہا کہ پاکستانی اداکاراؤں نے بولی وٹ میں کام کر کے اپنے ملکہ نام ڈبویا ووٹکاست کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بہروز سبزواری نے کہا کہ فواد خان بھارت گئے وہاں جا کر انہوں نے بولی وٹ میں شاندار نام کیا اگر وہ آج بھی بولی وٹ فلم میں کر رہے ہوتے تو میں دعوی سے کہتا ہوں کہ وہ تمام بولی وٹ خانس کو پیچھے چھوڑ دیتے اور بولی وٹ کے نمبر ون سٹار بن جاتے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھارتی فلموں کی ریلیز سے فابندی ہٹا دینی چاہیے معروف اور خوبرو ادھاکاروں موڈل ہانیہ آمیر نے سوشل میڈیا پر تمام پاکستانی ادھاکاروں کو شہرت میں پیچھے چھوڑ دیا ہانیہ آمیر کے ایسٹرگرام پر فولرز کی تعداد چودہ میلین سے زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہانیہ آمیر سوشل میڈیا پر پاکستان کی سب سے زیادہ فالو کی جانے والی ادھاکارہ بن گئی ہیں دوسری جانب اگر بات کی جائے پاکستان کی فردفہریز کی ادھاکارہ آئزہ خان کی تو کچھ ماہ قبل وہ پاکستان میں سب سے زیادہ فالو کی جانے والی ادھاکارہ بھی جو اب دوسرے نمبر پر ہیں آئیزہ خان کے سوشل میڈیا پر فالرز کی تعداد چودہ ملین ہے پاکستانی شعبیس انجسٹی کی ایک خوبرو اداکارہ مدیہ آمام نے اپنے شوہر موجی بسر کے بزم سے بطالق سوشل میڈیا پر ہونے والی چواننگ پر سخت برہمی کا اضحاد کیا بحث و مبارسے کی ایپ ریڈٹ پر اداکارہ مدیہ آمام کی ایک پوست کے کمنٹ سیکشن میں ایک سارف نے اداکارہ سے سوال کیا کہ کیا آپ سید فیملی سے ہیں کیا سیدہ لڑکی ایک ہندو سے شادی کر سکتی ہیں سارف کے کمنٹ پر اداکارہ مدیہ آمام برہمی کا اظہار کیا اور سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ میں ہزار مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکی ہوں کہ میرے شوہر ہندو نہیں ہیں ہمارا اسلامی رواج کے مطابق نکا ہوا ہے آپ لوگ پلیز تسلی رکھیں پاکستانی شعفز انڈسٹری کی معروف اداکارہ سونیا حسین نے ہمایو سائید کے ساتھ کام کرنے کی خواہش کا اظہار کر دیا سونیا حسین نے کہا کہ عمران کے ساتھ مجھے ایک رول آفر ہوا ہے تو ہم جل ہی ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں میری کچھ گوز قبل ہمایو سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے کبھی ایک ساتھ کام نہیں کیا اب میں ایسا سکرپ لکھوا ہوں گا جو آپ کو بھی مسند آئے پھر ہم کام کریں گے